آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ اور صاحب جامی یہ فرما رہے تھے کہ کبھی کبار اللہ جو ہے اس کو بھی غیرن پر محمول کرتے ہوئے صفت بناتے ہیں اور وہ اس مقام پر ہوگا جب اللہ جو ہے ایسی جامع کے بعد آئے جو نکرہ ہو اور غیر محصور ہو جامع سے مراد جامع لغوی ہے یعنی جس میں تعدد ہو بھی جامع استلاحی مراد نہیں تو ایک ایسی چیز آئے جس کے اندر تعدد ہو اور وہ نکرہ ہو اور وہ غیر محصور ہو تو پھر استثناء ممکن نہیں رہتا نہ آپ اس کو مستثناء متصل کے لیے بنا سکتے ہیں اور نہ مستثناء منقطع کے لیے تو جب استثناء متعذر ہوا تو پھر مجبوری کی وجہ سے اللہ کو صفت پر محمول کیا جاتا ہے بھئی تو گزشتہ سبق کے اندر یہ آخری صفت غیر محصور کا ذکر آیا تھا صاحب جامع نے آپ کو بتلایا تھا کہ محصور جو ہے وہ دو چیزیں ہیں بھئی ایک تو جنس مستغرق ہے یعنی ایسی جنس جو اپنے افراد کا احاطہ کر لے جیسے رجلن رجل ایک جنس ہے رجل ایک جنس ہے اس نے اپنے افراد کا احاطہ نہیں کیا ہوا لیکن اسی رجل کو آپ تحت نفی لے آئیں ما جا انی رجلن تو نکرہ تحت نفی آیا تو اس نے اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیا اور رجل کے ہر ہر فرد سے آنے کی نفی ہو گئی معلوم ہے میرے پاس کوئی ایک بھی آدمی نہیں آیا تو اب دیکھو رجل لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے کیونکہ جنسے مستغرق ہے جس نے اپنے تمام افراد کا احاطہ کیا ہوا ہے یا اسی طرح اس رجل پر کل کا لفظ لے آئیں کل رجلن ہر آدمی دیکھو اس نے بھی کیا کر لیا اب اپنے افراد کا احاطہ کر لیا تو لہذا محصور یا تو وہ جنسے مستغرق ہوگا یا پھر وہ اس جنس کے بعض افراد ہوں گے جن کی تعداد معلوم اور متعین ہوگی یعنی ان کے ساتھ عدد ذکر ہوگا جیسے میرے پاس دس درہم ہیں تو اب دیکھو عشرہ نے درہم کی ایک مخصوص مقدار ایک مخصوص تعداد کا احاطہ کیا ہوا ہے تو یہ بھی کس کی مثال ہے محصور کی تو جنسے مستغرق اور یہ معلوم العدد جو جنس ہے یہ محصور کی مثال اور ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر محصور ہے تو جمع ہو منکور ہو اور غیر محصور ہو تو پھر استثناء متعذر ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ محصور ہے یعنی جنسے مستغرق ہے یا اس نے معلوم تعداد کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کو حسر کیا ہوا ہے تو پھر استثناء متعذر نہیں رہتا مثلا میں کہتا ہوں دیکھو اب تو عشرا سے ایک درہم کا استثناء متعذر نہیں تو یہ لہذا استثناء کے لیے ہی ہو جائے گا یا میں کہتا ہوں اب کل رجل سے ایک زید کا استثناء ہو گیا تو جنسے مستغرق ہو یا جنس کے بعض افراد جو معلوم العدد ہوں وہ آ جائیں تو پھر استثناء متعذر نہیں رہتا پھر اس اللہ کو استثناء پر ہی محمول کریں گے اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ہم نے غالباً کی قید لگائی تھی ذابطے کے اندر کہ غالباً یعنی اکثر اوقات میں جب اللہ کس کے بعد آئے جمع منکور غیر محصور کے بعد تو پھر وہ صفت کے لیے ہوگا کہتے ہیں یہ غالباً کی قید ہم نے اس لیے لگائی کیونکہ یہ ذابطہ کلی نہیں بعض اوقات غیر محصور ہوتا ہے جمع ہے منکور ہے اور غیر محصور ہے اور اس وقت تو انہوں نے بتایا کہ استثناء متعذر ہوتا ہے لہذا صفت پر محمول کریں گے لیکن بعض جگہ غیر محصور ہونے کے باوجود استثناء متعذر نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں اس کو استثناء پر ہی محمول کریں گے صفت کے لیے نہیں بنائیں گے جیسے مثلا میں کہتا ہوں جانی رجال اللہ واحدا اب رجال جمع ہے اور معنی کیا ہے کچھ آدمی میرے پاس کچھ آدمی آئے اللہ واحدا اب دیکھو یہاں جمع غیر محصور ہے لیکن اس سے واحد کا استثناء متعذر نہیں انہی رجال میں سے ایک فرد کا استثناء کر دیا گیا تو یہاں استثناء متعذر نہیں اگرچہ غیر محصور ہے یا میں یوں کہتا ہوں جانی رجال اللہ رجولن اب یہاں پر بھی یہاں پر بھی استثناء متعذر نہیں کیونکہ ما بعد میں ہے رجل ما قبل میں ہے رجال میرے پاس کچھ آدمی آئے اللہ رجولن سوائے ایک آدمی کے تو یہ رجل بھی انہی رجال کے افراد میں سے ہے تو آپ آرام سے اس کا استثناء کر سکتے ہیں تو یہ استثناء کے لیے ہوا یہ اللہ صفت کے لیے نہیں یا جانی رجال اللہ حمارن میرے پاس کچھ آدمی آئے سوائے حمار کے یعنی گدے کے اب یہ بھی آرام سے آپ استثناء یہاں مستثناء منقطع بنا لیں گے تو استثناء پر محمول کرنا کوئی متعذر نہیں تو معلوم ہوا غیر محصور ہو تو ہمیشہ استثناء متعذر نہیں ہوتا لیکن اکثر متعذر ہوتا ہے اور اسی طرح غیر محصور کی قید لگائی اس سے معلوم ہوا کہ جب محصور ہوگا تو پھر استثناء متعذر نہیں ہوگا غیر محصور غیر محصور ہو تو پھر استثناء متعذر ہوتا ہے اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ محصور ہو تو پھر استثناء متعذر نہیں ہوگا لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ معلوم العدد ہے محصور ہے پھر بھی استثناء متعذر ہے بھئی وہاں پر حالانکہ وہاں پر محصور میں تو استثناء متعذر نہیں ہونا چاہیے مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس سو آدمی آئے سوائے کس کے زید کے اب دیکھو یہاں اس محصور ہے مئت رجل معلوم العدد ہے تو یہاں تو استثناء متعذر نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں استثناء متعذر ہے کیونکہ کیا معنی ہوا میرے پاس سو آدمی آئے کس کے علاوہ زید کے علاوہ اب پتہ نہیں زید ان سو میں داخل ہے یا داخل نہیں کوئی متعین جماعت ہوتی یہ والے سو آدمی پھر تو تیہ ہو سکتا تھا زید ان میں ہے یا زید نہیں لیکن جب متلقن کا سو آدمی سو تو کوئی سے بھی سو آدمی ہو سکتے ہیں تو اب پتہ نہیں زید ان میں شامل ہے یا شامل نہیں توجہ ہے تو لہذا اس صورت میں نہ یہاں مستثناء متصل ہم بنا سکتے ہیں نہ مستثناء منقطع تو پھر اس کو کس پر محمول کریں گے اس کو صفت پر ہی محمول کریں گے جانیمیات رجلین اللہ زید ان تو یہ اللہ زید ان صفت بن جائے گا مئت رجل کے لئے اور اس کے بعد پھر وہ آیت آئی تھی لو کان فیہیما آلہت اللہ لفصدتا اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے آلہہ ہوتے اللہ کے علاوہ لفصدتا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا اب دیکھو یہاں اللہ سے ماقبل آلہہ آیا اور آلہہ جمع بھی ہے منکور یعنی نکرہ بھی ہے اور غیر محصور ہے اس نے پوری جنس کا احاطہ نہیں کیا ہوا تو لہذا یہاں پر اللہ کو استثناء پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ استثناء کی تو دو ہی صورتیں ہیں یا مستثناء متصل ہوگا یا مستثناء منقطع یہاں پر ماقبل میں ہے کچھ آلہہ ماہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ ان کچھ آلہہ میں شامل ہیں یا شامل نہیں یہ بات یقینی نہیں اگر شامل ہوتے تو مستثناء متصل ہم بنا لیتے اگر شامل نہ ہوتے تو ہم مستثناء منقطع بنا لیتے تو یہاں یہاں پر نہ مستثناء متصل کی کوئی صورت ہے اور نہ مستثناء منقطع کی تو لہذا اب یہاں اللہ کو صفت پر محمول کرنا پڑے گا تو اور نیز صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں اللہ کو غیرن پر یعنی صفت پر محمول کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کو استثناء کیلئے بنائیں گے تو پھر توحید کی یہ توحید کے منافی ہو جائے گا یہ اللہ کی وحدانیت کے منافی ہو جائے گا اور آپ اللہ کو غیر کے معنی میں ملیں گے صفت کیلئے بنائیں گے تو پھر اس صورت میں یہ وحدانیت ثابت ہوگی کس طرح دیکھو اللہ کو اگر ہم صفت کیلئے بناتے تو معنی کیا ہوتا لو کانا فیہما آلہتن اگر اس زمین اور آسمان میں کچھ ایسے معبود ہوتے اللہ جن سے اللہ کا استثناء کر لیا گیا ہو جن سے یہ اللہ اگر ہم استثناء کے لئے بنائیں گے تو یہ توحید کے منافی ہو جائے گا بھئی توجہ سے سنو کس طرح توحید کے منافی ہے اللہ کو اب ہم بنائیں گے استثناء کے لئے اگر اس زمین اور آسمان میں کچھ ایسے آلہہ ہوتے جن سے اللہ کا استثناء کیا جاتا تو پھر زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا معلوم ہوا زمین اور آسمان میں ایسے آلہہ نہیں ہیں جن سے اللہ کا استثناء کیا گیا ہو تو اس سے تو ان آلہہ کی نفی ہوئی جن سے اللہ کا استثناء ہو ایسے آلہہ نہیں ہیں تو اس سے ان آلہہ کی تو نفی نہ ہوئی جن سے اللہ کا استثناء نہ کیا گیا ہو معنی کیا ہوا اگر زمین اور آسمان میں ایسے آلہاں ہوں جن سے اللہ کا استثناء ہو تو نظام خراب ہو جائے گا معلوم ہوا ایسے اگر کچھ آلہاں ہوں جن سے اللہ کا استثناء نہ ہو تو پھر زمین اور آسمان کا نظام خراب نہیں ہوگا معلوم ہوا ایسے آلہاں کی تو نفی ہو گئی جن سے اللہ کا استثناء ہو لیکن ان آلہاں کی نفی تو نہ ہوئی جن سے اللہ کا استثناء نہ ہو بھئی تو احتمال آگئے اس کا مطلب ہے ہو سکتا ایسے آلہاں ہوں جن سے اللہ کا استثناء نہ ہو تو یہ تو توحید کے منافی ہوا لیکن اللہ کو جب آپ صفت کے لیے بنائیں گے اور غیر ان پر محمول کریں گے پھر یہ توحید کے منافی نہیں پھر اس سے پوری توحید ثابت ہو جائے گی پھر کیسے معنی ہوگا دیکھو اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے آلہہ ہوتے اللہ اے غیر اللہ جو اللہ کے مغایر ہوں جو اللہ کے مغایر ہوں تو زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا معلوم وہ زمین اور آسمان میں کوئی ایسے آلہہ نہیں جو اللہ سے مغایر ہوں بھئی کیونکہ اگر مغایر ہوں گے تو تعدد لازم آئے گا کئی آلہہ ہو جائیں گے جب اللہ کے مغایر کوئی آلہہ نہیں تو معلوم ہوا معلوم ہوا تعدد آلہہ بھی نہیں صرف اللہ کی ذات معبود ہے اور یہی توحید یہاں ثابت کرنا مقصود ہے بات سمجھ میں آگئے آگے سبق دیکھئے بھئی آج کا کہتے ہیں بھئی گزشتہ سبق میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کو کبھی کبار غیرن پر محمول کرتے ہیں اور صفت بناتے ہیں وہ کس وقت ہوگا جب اللہ کس کے بعد آئے ایسی جمع کے بعد آئے جو نکرہ ہو اور غیر محصور ہو آج آگے فرما رہے ہیں پہلے مطن مطن دیکھو وَزَّعُفَ فِي غَيْرِهِ اور اس کے علاوہ میں ضعیف ہے اس کے علاوہ میں بھئی اس کے علاوہ کس کے علاوہ فِي غَيْرِهِ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے علاوہ سے مراد ہے یہ جو جمع منکور غیر محصور ہے جمع منکور غیر محصور کے علاوہ میں یہ ضعیف ہے کیا ضعیف ہے اللہ کو غیرن پر محمول کرنا یعنی صفت بنانا اس جمع منکور غیر محصور کے علاوہ میں اللہ کو غیرن پر محمول کرتے ہوئے صفت بنانا یہ ضعیف ہے تو یہ معنی ہے وَزَّعُفَ اور ضعیف ہے یعنی اللہ کو غیرن پر محمول کرنا فِي غَيْرِهِ اس کے علاوہ میں یعنی جمع منکور غیر محصور کے علاوہ میں بھئی اب اس کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَضَعُفَ حَمْلُ إِلَّا عَلَى غَيْرٍ اور ضعیف ہے اللہ کو محمول کرنا غیرن پر فی غیری ہی اے فی غیری جمع منکور غیری محصور فی غیری ہی کی حاضر امیر بتلا دیا کہ جمع کو راجے ہے جو پیچھے جمع آئی تھی جمع منکور غیر محصور تو کہتے ہیں ضعیف ہے اللہ کو محمول کرنا غیرن پر فی غیری ہی اس کے علاوہ میں اے فی غیری جمعین منکور غیری محصور جمع منکور غیر محصور کے علاوہ میں بھئی کیوں اس کے علاوہ اللہ کو غیرن پر محمول کرنا ضعیف کیوں ہے کیونکہ اس وقت پھر استثناء صحیح ہو جاتا ہے اور جب استثناء صحیح ہو پھر تو اللہ کو صفت پر محمول کرنے کی کوئی حاجت نہیں غیرن پر محمول کرنے کی کوئی حاجت نہیں وَمَذْحَبُ سِبُوَهِ جَوَازُ وَقُوعِ إِلَّا صِفَتًا اور امام سیبوے کا مذہب جو ہے جوازُ وَقُوعِ إِلَّا صِفَتًا یہ ہے کہ اللہ کا صفت واقع ہونا جائز ہے مَعَصِحَتِ الْاستثنائی باوجود استثناء کے صحیح ہونے کے امام سیبوے فرماتے ہیں اللہ کا استثناء کے لئے واقع ہونا صحیح ہو پھر بھی آپ اس کو صفت پر محمول کر سکتے ہیں صاحبِ کافیہ نے تو کیا بتلایا کہ اللہ کو صفت کے لئے کب بنائیں گے جب اس کا استثناء کے لئے ہونا متعذر ہو جائے جبکہ امام سیبوے فرماتے ہیں نہیں اللہ استثناء کے لئے ہو سکے استثناء کے لئے اس کا ہونا صحیح ہو پھر بھی آپ اس کی اللہ کو اس کو صفت بنا سکتے ہیں وَمَذْحَبُوا سیبوے ہی اور امام سیبوے کا مذہب جو ہے جَوَازُ وَقُوعِ إِلَّا صِفَتًا وہ اللہ کا صفت واقع ہونا جائز ہے ان کے نزدیک مَعَصِحَتِلِ استثنائی باوجود استثناء کے صحیح ہونے کے یعنی استثناء متعذر نہ ہو پھر بھی آپ اس کو صفت پر محمول کر سکتے ہیں جبکہ صاحبِ کافیہ ہے تو کیا فرماتے تھے کہ استثناء متعذر ہو پھر اس کو صفت بنائیں گے قَالَ وہ امام سیبوے فرماتے ہیں يَجُوزُ فِي قَوْلِكَ مَا أَتَانِ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ امام سیبوے فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ جو قول ہے مَا أَتَانِ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ اس کے اندر یہ إِلَّا زَيْدٌ کو صفت بنانا بھی جائز ہے کیسے دیکھو بھئی سب سے پہلے غور کرو مَا أَتَانِ أَحَدٌ میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا إِلَّا زَيْدٌ سِوَائِ زَيْد کی تو کلام موجب ہے یا غیر موجب کلام غیر موجب ہے اور مستثنہ منہو مذکور ہے توجہ ہے اور پھر اس صورت میں آپ نے پڑا ہے کہ جب کلام غیر موجب ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو تو پھر آگے جو مستثنہ آ رہا ہے یعنی زَيْد اس پر نصب بھی جائز اور اس کو بدل بنانا بھی جائز ہے تو إِلَّا زَيْدٌ جب ہم نے پڑا تو معلوم ہوا اس کو آحدن سے بدل بنایا کیا بنایا بدل اور مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے تو مَا عَتَانِي آحدن إِلَّا زَيْدٌ میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا ہر ایک سے آنے کی نفی ہو گئی پھر اس میں سے زید کو نکال کر اس کے لئے آنے کا اثبات کر دیا تو یہ تو مستثنہ متصل ہو گیا تو صاحبِ کافیہ کے نزدیک یہ مستثنہ متصل ہے اور یہ زَيْدٌ مرفو ہے بدل ہونے کی وجہ سے جبکہ امام سیبہ فرماتے ہیں کہ یہ اِلَّا زَيْدٌ اس کو آپ صفت بھی بنا سکتے ہیں اَحَدٌ کے لئے صفت بنا دیں اور اَحَدٌ مرفو ہے اور اِلَّا زَيْدٌ اس کی صفت اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر ہو اسی لئے زَيْدٌ پر رفع آیا تو یہ اِلَّا زَيْدٌ یہ صفت ہے کس کے لئے اَحَد کے لئے اَحَد پر رفع تو صفت پر بھی کیا آئے گا رفع آئے گا لیکن اِلَّا تو حرف ہے اس پر وہ رفع نہیں ظاہر ہو سکتا تو پھر وہ آگے اِلَّا کے ماباد پر وہ رفع ظاہر ہو گیا تو معلوم ہو یہ رفع بدل ہونے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ رفع صفت ہونے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے تو قَالَ اِمَام سیبہ فرماتے ہیں يَجُوزُ فِي قَوْلِكَ مَا آتَانِي اَحَدٌ اِلَّا زَيْدٌ آپ کے اس قول کے اندر جائز ہے اَنْ يَكُونَ اِلَّا زَيْدٌ صِفَتًا کہ یہ اِلَّا زَيْدٌ صِفَتًا ہو یہ بھی جائز ہے وَعَلَيْهِ اَكْسَرُ الْمُتَعْخِرِينَ آگے صاحبِ جامی فرمارے ہیں اسی پر اکثر متاخرین ہیں اکثر متاخرین علماء اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ استثناء کے لئے ہو پھر بھی آپ اس کو صفت بنا سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ اَكْسَرُ الْمُتَعْخِرِينَ اور اسی پر اکثر متاخرین ہیں تمسکم بِقَوْلِهِ وَكُلُّ اَخِمْ مُفَارِقُهُ اَخُوْهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانَ تمسکم بِقَوْلِهِ تمسک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا تمسکم بِقَوْلِهِ شاعر کے اس قول کو تھامتے ہوئے یعنی اس قول سے استدلال کرتے ہوئے متاخرین نے بھی امام سیبوے کے قول کو ترجیح دی ہے ان کا یہی مذہب ہے اور انہوں نے شاعر کے اس قول کو اپنی دلیل بنایا ہے تمسکم بِقَوْلِهِ شاعر کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے اب یہ شعر ہے آگے وَكُلُّ اَخِن مُفَارِقُهُ اَخُوْهُ یہ پہلا مصرہ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانَ کُلُّ اَخِن کُلُّ مُزَافْ اَخِن مُزَافُون اِلَى اور آگے آ رہا ہے اِلَّا الْفَرْقَدَانَ یاد رکھئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت ہے کُلُّ اَخِن کے لئے کس کے لئے کُلُّ اَخِن تو کُلُّ مُزَافْ اَخِن مُزَافُون اِلَى تو یہ کُلُّ اَخِن کی صفت ہے اور وہ مرفو ہے مُزَاف کا اعتبار ہے نا کس کا اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے اسی لئے ہے اِلَّا الْفَرْقَدَانَ حالانکہ اِلَّا الْفَرْقَدَانَ تصنیہ ہے توجہ ہے اگر یہ مستثنہ ہوتا تو مستثنہ تو منصوب ہوتا کلامِ موجب ہے توجہ ہے کوئی حرفِ نفی یا استفہام ہے یہاں پر نہیں تو کلامِ موجب ہے اور کلامِ موجب کے اندر مستثنہ آئے تو وہ منصوب ہوتا ہے تو اِلَّا الْفَرْقَدَانَ ہونا چاہیے تھا لیکن شیر میں کیا ہے اِلَّا الْفَرْقَدَانَ عرب کا ایک فصیح بلک شاعر اِلَّا الْفَرْقَدَانَ لے کر آیا اپنے شیر کے اندر یاد رکھو فرقد مفرد ہے اور فرقدان اس کی تصنیہ ہے فرقد کہتے ہیں قطبی تارہ قطبی تارہ یہ قطبی تارہ یہ شمال کی طرف قطب شمالی کی طرف ایک ستارہ ہے یہ اپنی جگہ نہیں بدلتا اس کے لئے لوگ جو ہے سمت کا پتہ چلاتے ہیں تو قدیم زمانے میں لوگ اور کافلے وغیرہ سفر کرتے تھے یہ جو ستارے ہیں اگر آپ غور کریں یہ جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے چاند بھی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے اسی طرح یہ جتنے ستارے ہیں یہ ساری رات کے اندر سفر کرتے ہیں مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور کس طرف چلے جاتے ہیں مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں لہٰذا ان کے ذریعے سمت کا پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ یہ اپنی جگہ بدل رہے ہیں ایک گھنٹے پہلے کہیں اور تھے اور گھنٹے بعد یہ دوسری جگہ پر ہوں گے کچھ نہ کچھ مغرب کی طرف چلے گئے تو عام ستاروں کے ذریعے سمت کا پتہ نہیں چل سکتا تھا ہاں یہ ایک کتبی طارہ ہے یہ شمال کی طرف رہتا ہے اور یہ اپنی جگہ نہیں بدلتا تو لہٰذا اس کے ذریعے قدیم زمانے میں لوگ رات کے وقت سمت کا پتہ چلاتے تھے کہ کس جانب ہمیں سفر کرنا ہے بیراستے کا اس کے ذریعے اندازہ لگاتے تھے تو اس کتبی طارے کو فرقد کہتے ہیں فرقد اور اس کے قریب ایک اور ستارہ ہے تو اس اعتبار سے ان کو فرقدان کہہ دیا اصل تو فرقد وہ قدب شمالی والا ستارہ ہے لیکن دوسرا اس کے قریب ہی ہے ستارہ تو اس کو بھی کیا کہہ دیا فرقد تو دو فرقد ہو گئے تو تصنیہ کیا بن گیا فرقدانی اب یہ دو ستارے جو ہیں یہ اکٹھے رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے قدبی طارہ اپنی جگہ نہیں بدلتا اور اس کے ساتھ ایک اور ستارہ ہے وہ بھی اس کے قریب ہی رہتا ہے تو شاعر کہتا ہے دیکھئے ترجمہ شعر کا سنیے کل اخین ہر ایسا بھائی ہر ایسا بھائی اللہ الفرقدانی غیر الفرقدانی جو فرقدان کے علاوہ ہوں ہر ایسا بھائی جو فرقدان کے علاوہ ہوں مفارقہ اخوہ وہ اپنے بھائی سے جدا ہونے والا ہے وہ اپنے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے توجہ ہے یعنی دنیا میں کوئی بھی دو بھائی ہوں دو افراد مل کر رہنا چاہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے بل آخر ان کو ایک دوسرے سے جدہ ہونا پڑتا ہے حتیٰ کہ اور کچھ بھی نہیں جدائی کرنے والی چیز ہو تو پھر کم از کا موت آ کر ان دونوں میں کیا کر دیتی ہے جدائی ڈال دیتی ہے لیکن یہ جو دو ستاریں ہیں فرقت یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے یہ ہمیشہ سے اکٹھے ہیں اور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے جب تک دنیا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے تو کل اخین یہ مزاف مزافی لے مل کر موصوف اِلَّا الْفَرْقَدَانِ اَيْ غَيْرُ الْفَرْقَدَانِ یہ ہے اس کی صفت موصوف صفت مل کر یہ بن گئے مبتدہ اور مفارقہو اخوہو یہ ہے ان کی خبر اور اس کی بھی ترکیب سمجھ لو مفارق یہ اس میں فاعل ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جیسے فیل کے لئے فاعل یا نائی فاعل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لئے بھی فاعل یا نائی فاعل چاہیے فیل معروف کے لئے فاعل چاہیے اور فیل مجھول کے لئے نائیب الفاعل چاہیے تو مفارق اس میں فاعل ہے تو اس کے لئے بھی فاعل چاہیے توجہ ہے اور صفت کے سیغے فیل جیسے عمل کرتے ہیں فیل جیسے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفول کو نصب اسی طرح صفت کے سیغے بھی اپنے فاعل کو رفع دیں گے اور مفعول کو نصب تو مفارق اس میں فاعل ہے اور یہ جو ہا زمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ مفعول بھی ہی ہے یہ مفعول بھی ہی ہے اور اس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی زمیر متصل آجائے وہ آپ اس میں کیا بنتے ہیں مزاف مزافلے تو مفارق مزاف ہو رہا ہے کس کی طرف ہا زمیر کی طرف جو اس کا مفعول ہے تو صفت کا سیغہ مزاف ہوا اپنے معمول کی طرف تو یہ کونسی اضافت ہے اضافت لفظی ہے بھئی اور اخوہو یہ مزاف مزافلے مل کر یہ فاعل بن گیا مفارق کے لئے جیسے فیل کے لئے فاعل زمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر یہ اخوہو مزاف مزافلے مل کر یہ فاعل ہے کس کے لئے مفارق کے لئے تو اس میں مفارق اس میں فاعل اپنے فاعل اور مزافلے سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر یہ خبر کس کے لئے موصوف صفت کے لئے پھر بیان کیجئے کیا ترکیب ہوئی مضافلہ ملکار موصوف غیر الفرقادان یہ بھی کیا ہے اس کے لئے صفت موصوف صفت ملکار مبتدہ اور مفارقہ یہ اس کے لئے خبر ہے یہ کیا ہے یہ سارے اس کے لئے خبر اور اس کی ترکیب کیا ہوئی مفارق اس میں فائل ہاز امیر اس کے لئے مفول بھی ہی ہے لیکن اس وقت مجرور ہے مضافلہ ملکار محلن مجرور اور اخوہ مضافلہ ملکار اس کے لئے فائل ہے اس میں فائل اپنے فائل اور مضافلے سے ملکار شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر ملکار جملہ اسمیا خبریا ہوا توجہ ہے تو کہتے ہیں وَقُلُّ اَخِن ہار ایسا بھائی دیکھو موصوف صفت سے پہلے ایسا کلحس میں لے آیا وَقُلُّ اَخِن ہار ایسا بھائی اِلَّا الْفَرْقَدَانِ جو برقَدَان کے مغایر ہو فرقَدَان کے اِلَاوَا ہو مُفَارِقُهُ اَخُوہُ جُدہ ہونے والا ہے اس سے اس کا بھائی فرقَدَان کے علاوہ ہر بھائی جو ہے اس سے جُدہ ہونے والا ہے اس کا بھائی یعنی اس کا بھائی اس سے جُدہ ہو جاتا ہے معنی سمجھ میں آگیا اور پھر یہ آگے جو آیا لَعَمْرُ عَبِيْكَ یہ لام تاقید کے لیے ہے بھائی اور یہ عمرُ عَبِيْكَ یہ قسم ہے بھائی عمر یا عمر میم ساکن ہے عائن پر چاہے فتحہ پڑھیں چاہے زمہ یا اسی طرح عمر بھائی عمر عائن اور میم دونوں پر زمہ پڑھیں یہ انسان کی مدت بقا ہے دنیا کے اندر جو زمانہ اس نے دنیا میں گزارا ہے اس کو عمر کہتے ہیں اردو میں بھی آپ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے آپ کی کتنی عمر ہے یعنی آپ نے اس دنیا میں کتنا عرصہ گزارا ہے توجہ ہے تو عمر کیسے کہتے ہیں انسان کی جو مدت بقا ہوتی ہے زندگی ہوتی ہے دنیا کے اندر وہ ہے عمر بھائی اور یہ قسم ہے بھائی اور قسم کے موقع پر عمر نہیں پڑھیں گے عمر ہی پڑھیں گے عمر ہی پڑھیں گے تو اللام کس لیے ہے تاقید کے لیے لا عمر ابی کا عمر مضاف ابی قبل کے لیے مضافون علے اور ماں بعد کے لیے پھر مضاف اور کاف ضمیر مضافون علے تو یہ سارے مضاف مضاف علے مل کر یہ بن گیا مبتدہ اور قسمی اس کی خبر محضوف ہے قسمی میری قسم قسم مضاف یا ضمیر مضافون علے یہ ہے خبر لا عمر ابی کا آپ کے باپ کی عمر جو ہے قسمی وہ میری قسم ہے یعنی میں آپ کے باپ کے عمر کی قسم کھاتا ہوں میں آپ کے باپ کے عمر کی قسم کھاتا ہوں عرب قسمیں بہت استعمال کرتے تھے ایک تو اس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہو جاتا نہیں اس کلام کے اندر تاقید آ جاتی تھی تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر ایسا بھائی جو فرقدان سے مغائر ہو وہ اپنے بھائی سے جدہ ہو جاتا ہے میں آپ کے باپ کے عمر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بات چل رہی تھی کہ متاخرین اس شاعر کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کلو اخین یہ ہے موصوف اور اللہ الفرقدان اس کے صفت ہے استثناء نہیں ہے اگر استثناء ہوتا تو کیسے پڑھتے اللہ الفرقدان پڑھتے تو عرب کا ایک فصیح و بلک شاعر ہے اور وہ اللہ الفرقدان اس کو صفت بنا رہا ہے اللہ کو استثناء کے لیے نہیں بنا رہا حالانکہ یہاں تو استثناء ممکن ہے ماں قبل میں آیا کلو اخین محصور ہے بھائی جن سے مستغرق ہے اس نے اپنے ہر فرد کا کیا کر لیا احاطہ کر لیا ہر بھائی اس کے اندر داخل ہو گیا اب ہر بھائی جب اس میں داخل ہو گیا تو اس میں سے فرقدان دو بھائیوں کا استثناء بھی ممکن ہوا لیکن اس کے باوجود شاعر نے اللہ الفرقدان کہا اللہ الفرقدین نہیں کہا معلوم ہوا اس نے اللہ کو استثناء کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس کو صفت کے لیے بنایا اس کو ماں قبل کی صفت بنایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استثناء متعذر نہ ہو پھر بھی آپ اللہ کو صفت کے لیے بنا سکتے ہیں غیر ان پر محمول کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی جو اب اس سارے کو ذرا ترتیب دے دیں بھائی یہ تو اشعار میں الفاظ آگے پیچھے ہیں اللہ الفرقدان کو کلو اخین کے بعد لے آئیں کلو اخین اللہ الفرقدانی ہر ایسے بھائی جو فرقدان کے مغایر ہوں ان کے علاوہ ہوں مفارق ہوں ہر ایسا بھائی ہر ایسا بھائی جو فرقدان کے علاوہ ہو مفارق ہوں اس سے جدہ ہو جائے گا اس کا بھائی فرقدان کے علاوہ ہر بھائی جو ہے اس کا بھائی اس سے جدہ ہو جاتا ہے لعمرو ابی کا میں آپ کے باپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہوں توجہ ہے تو یہاں شاعر نے کیا کیا اللہ الفرقادان کو صفت بنایا حالانکہ استثناء بھی ممکن تھا دیکھئے بھئے آگے اب صاحب جامعی بھی ساری تفصیل بیان کریں گے کہتے ہیں فَالْفَرْقَدَانِ صِفَتٌ لِكُلُّ اَخِن فَرْقَدَانِ صِفَتٌ ہے کُلُّ اَخِنِ کے لیے لَسْتِسْنَاءُم مِّنْهُ اس سے استثناء نہیں ہے وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يُقَالَ وَرْنَا تُلَّازِمْ تھا کہ یوں کہا جاتا الفرقادین بن نصب نصب کے ساتھ الفرقادین کہا جاتا وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ دَالِكَ عَلَى الشُّزُوز اور اس کو محمول کیا ہے مصنف نے شذوز پر کے شاز ہے امام سیبوے تو فرماتے ہیں کہ اللہ استثناء کے لیے ممکن ہو پھر بھی آپ اس کو صفت بنا سکتے ہیں اور نیزے متاخرین نے بھی امام سیبوے کے قول کو ترجی دی اور اس شیر کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے لیکن مصنف صاحب کافیہ جو ہیں وہ بھی اس شیر پر متعلے تھے ایسا نہیں کہ وہ اس شیر پر متعلے نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شاز ہے شاز اسے کہتے ہیں جو قلیل ہو کسے کہتے ہیں جو قلیل ہے استعمال کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن قلیل آیا ہے بھئی تو ذابطے جو ہیں اکثر استعمالات پر مبنی ہوتے ہیں یہ جو نحو کے ذابطے جتنے بنائے ہیں علماء نے یہ عرب کے اکثر استعمالات کو دیکھا ہے کہ اکثر عرب کے فصیح و بلک شاعر وغیرہ وہ کس طرح لفع ان عربی الفاظ کو استعمال کرتے تھے تو اکثر استعمالات پر ذابطے بنائے جاتے ہیں قلیل استعمالات پر ذابطے نہیں بنائے جاتے تو وہ فرماتے ہیں یہ شاز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَمَلَ الْمُسَنِّفُ ذَلِكَ عَلَى الشُزُوزِ اور اس کو مصنف نے یعنی صاحبِ کافیہ نے اس شیر کو محمول کیا ہے شزوز پر یعنی شاز ہونے پر کہ یہ شاز ہے قلیل ہے اور اس پر ذابطیں نہیں بنائے جا سکتے عام عرب شعارہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ جب بھی آئے جب وہ استثناء پر محمول ہو سکے تو اس کو استثناء ہی کے لیے بناتے ہیں اگر کسی ایک آدمی یا دونے اگر اس کو استثناء کے ممکن ہونے کے باوجود صفت پر محمول کر لیا ہے تو اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا وہ شاز ہے بھئی تو مصنف نے اس کو محمول کیا ہے شاز ہونے پر وَقَالَ اور صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں فِي الْبَيْتِ شُزُوزَانِ آخَرَانِ کہ اس شیر کے اندر دو اور شاز بھی ہیں یعنی تین شاز ہیں اس شیر کے اندر تین چیزیں ایک تو کیا کہ استثناء ممکن ہونے کے باوجود اللہ کو کس لئے بنا دیا صفت کے لئے دوسرا شاز وہ آپ کو بتائیں گے کہ کلو کو موصوف بنا دیا کس کو کلو اخن کلو اخن کلو ہے مرفوع اور اخن ہے مضافون علیہ مجرور تو اللہ الفرقدان اس کے اندر الفرقدان کیا ہے مرفوع ہے التصنیہ ہے نا تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ آتا ہے تو شیر کے اندر اللہ الفرقدان رفع کے ساتھ آیا ہے اور اس کو صفت بنا رہے ہیں ماقبل کے لئے اور ماقبل میں کلو اخن کلو مضاف اخن مضافون علیہ ان دونوں میں سے مرفوع کونسا ہے کلو اخن کلو مرفوع ہے یا اخن مرفوع ہے کلو جو مضاف ہے وہ مرفوع ہے اور اللہ الفرقدان بھی مرفوع معلومو اللہ الفرقدان کو کل کے لئے صفت بنایا جا رہا ہے حالانکہ حالانکہ مشہور یہ ہے کہ کل تو صرف شمول کا فائدہ دیتا ہے اس کو موصوف نہیں بناتے بلکہ اس کے مدخول کو موصوف بناتے ہیں اس کے مدخول کو تو کل آخین یہ آخین مجرور ہے اس کی صفت لانی چاہیے تھی اور یہ تو ہے مجرور تو آگے بھی اللہ الفرقدین مجرور لانا چاہیے تھا لیکن شاعر نے کیا ذکر کیا مرفو ذکر کیا یہ آخ کی صفت نہیں بنا رہا بلکہ کس کی صفت بنا رہا ہے کلو کی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو آج آپ کو ایک نہایت قیمتی بات بھی پتا چل گئی کہ موصوف صفت اگر آئیں تو کلو جو ہے اس کو موصوف نہیں بنائیں گے بلکہ جو اس کا مدخول ہوگا اس کو موصوف بنائیں گے جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّا شَيْئِنْ حَيِّنْ دیکھو کلو منصوب ہے شئئئن مجرور ہے اور حیئن دیکھو یہ صفت جو لائے گئی وہ مجرور لائے گئی کلو شئئئن کی صفت نہیں بنائی گئی بلکہ شئئئن کی صفت بنائی گئی کیونکہ موصوف صفت کا عراب ایک جیسا ہوتا ہے شئئئن مجرور ہے تو آگے حیئن صفت بھی مجرور لائے گئی تو کہتے ہیں وَقَالَ فِي الْبَيْتِ شُزُوزَانِ آخَرَانِ اور صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کہ اس شیئر کے اندر دو اور شاز بھی ہیں احدہما ان میں سے ایک جو ہے وَصْفُ قُلِّن دُونَ الْمُزَافِئِ لَيْهِ کُلُن کو موصوف کرنا نہ کہ مُزَافِ لَيْكُو اس شیئر میں کُلُن کو موصوف بنایا گیا ہے نہ کہ مُزَافِ لَيْكُو وَالْمَشْهُورُ وَصْفُ الْمُزَافِئِ لَيْهِ اور مشہور جو ہے وہ مُزَافِلَيْكُو موصوف بنانا ہے اِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ کیونکہ مُزَافِلَيْهِ مَقْصُودُ ہوتا ہے وَكُلُن لِعِفَادَتِ شُمُولِ فَقَتْ اور کُل جو ہے وہ تو صرف شمول کا فائدہ دیتا ہے کُلُّ رَجُلِن کُلُّ رَجُلِن اس کے اندر یہ رجُل مقصود ہے اور کُلُّ تو صرف شمول کا فائدہ دے رہا ہے رجُل کے تمام افراد کا اس نے احاطہ کر لیا کہ ایک یا دو فرد نہیں مراد اس کے بلکہ تمام افراد مراد ہیں تو کُل کس چیز کا فائدہ دیتا ہے شمول کا اور مقصود کیا ہو ان میں سے مُزَافِلَيْهِ تو صفت بھی کس کی لائی جاتی ہے مُزَافِلَيْكِ بَئِيْكُو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّن آگے دیکھئے کہتے ہیں وَسَانِهِمَا اور دوسرا شاز جو ہے انہوں نے کیا بتلایا کہ ایک تو اللہ کو صفت کیلئے بنایا گیا ایک یہ بھی شاز ہے حالانکہ استثناء ممکن ہے تو لہذا اس کو صفت کیلئے نہیں بنانا چاہیے اس کے علاوہ بھی دو اور شاز ہیں ایک شاز کیا کہ کُلُّ کو موصوب بنایا گیا حالانکہ جو کُلُّوں کا مضافلے ہوتا ہے اس کو موصوب بنایا جاتا ہے اور دوسرا شاز کیا ہے کہتے ہیں وَسَانِهِمَا اور دوسرا شاز جو ہے الفصلُ بِالْخَبْرِ بَيْنَ الصِّفَتِ وَالْمَوصُوفِ کہ فصل کیا گیا ہے خبر کے ذریعے بَيْنَ الصِّفَتِ وَالْمَوصُوفِ موصوب صفت کے درمیان دیکھئے کُلُّ اَخِنْ ہے موصوب اور اِلَّا الْفَرْقَدَان یہ ہے صفت اور درمیان میں مُفَارِقُهُ اَخُوهُ خبر لائی گئی تو موصوب صفت کے درمیان خبر کے ذریعے فصل کیا گیا کس میں موصوب کیا کُلُّ اَخِنْ اور صفت کیا اِلَّا الْفَرْقَدَان اور درمیان میں مُفَارِقُهُ اَخُوهُ خبر لائی گئی تو یہ کہتے ہیں وَسَانِهِمَا دوسرا شاز جو ہے الْفَصْلُ بِالْخَبَرِ بَيْنَ الصِّفَتِ وَالْمَوْصُوفِ وہ فصل کرنا ہے خبر کے ذریعے بَيْنَ الصِّفَتِ وَالْمَوْصُوفِ موصوب صفت کے درمیان وَهُوَ قَلِيلٌ اور یہ قلیل ہے یعنی قدیم اشعار کے اندر ایسا بہت قلیل آیا ہے کہ موصوب صفت کے درمیان خبر کو لائے جائے موصوب صفت کے درمیان خبر کو لائے جائے تو یہ بھی شاز ہے تو کتنے شاز ہو گئے تین ہو گئے بھئی توجہ ہے کون سے تین شاز پہلا شاز کیا کہ اللہ استثناء کے لئے ہو سکتا ہے پھر بھی اس کو صفت بنایا گیا دوسرا شاز کلو کی صفت لائی گئی حالانکہ صفت مضافلے کی لائی جاتی ہے کلو صرف شمول کا فائدہ دیتا ہے اور تیسرا شاز کیا کہ موصوب صفت کے درمیان خبر کے ذریعے فصل کر دیا گیا جدائی کر دی گئی حالانکہ یہ بھی عرب کلام میں ایسا بہت قلیل آیا ہے تین شاز ہو گئے بھئی اب آپ کے ذہن میں آئے گا توجہ ہے بحث مکمل ہوئی آپ کے ذہن میں آئے گا کلو اخین ہے موصوب ذرا وہ شیر پہ نظر رکھیں اور اللہ الفرقہ دان یہ ہے اس کے صفت ان کے درمیان کیا کیا آیا مفارقہ اخوہ خبر بھی آئی اور لَعَمْرُ أَبِيْكَ یہ بھی تو آیا اس کو فصل کے اندر ذکر نہیں کیا صرف کیا کہا فصل کیا کس کے ذریعے مفارقہ اخوہ صرف خبر کے ذریعے فصل کیا ہے یاد رکھو لَعَمْرُ أَبِيْكَ یہ ہے مبتدہ اور قسمی یہ خبر محضوف ہے اور یہ واجب الحضف ہے یہ کیا ہے آپ نے پڑھا تھا کچھ جگہ وہ ہیں جہاں پر مبتدہ کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب مبتدہ مقسم بھی ہو مبتدہ کیا ہو مقسم بھی ہو جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے تو اس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے لَعَمْرُ أَبِيْكَ قسمی تو میری قسم کیا ہے آپ کے باپ کی عمر ہے یعنی میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں تو آپ کے باپ کی عمر یہ ہوا مقسم بھی اور یہ مبتدہ ہے تو ایسا مبتدہ جو مقسم بھی ہی ہو اس کی خبر قسمی آتی ہے اور اس کو حضف کرنا واجب ہے کبھی بھی اس کو لفظوں میں ذکر نہیں کرتے تو یہ گویا پورا ایک جملہ درمیان میں آ رہا ہے لَعَمْرُ أَبِيْكَ قسمی پورا جملہ درمیان میں آیا لیکن اس کو فصل کے اندر کیوں نہیں شمار کیا تو یاد رکھو یہ جملہ معترزہ ہے یا اس کو جملہ اعتراضیہ بھی کہتے ہیں یاد رکھو توجہ سے سمجھ لو جملہ معترزہ یا جملہ اعتراضیہ وہ ہوتا ہے جو دو متلازمین چیزوں کے درمیان آئے یعنی دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں جیسے محصوف کے ساتھ صفت لازم ہے اور صفت کے ساتھ محصوف لازم ہے تو ان دونوں کے بیچ اگر کوئی جملہ لے آئے تو اس کو کیا کہیں گے جملہ معترزہ تو جو بھی دو متلازم چیزیں ہوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہوں ان کے درمیان کبھی کبھار ایک جملہ لے آتے ہیں اس کو جملہ معترزہ کہتے ہیں اور اس کے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کبھی کبھار اس کے ذریعے مقصد ہوتا ہے وضاحت کرنا ایک چیز کے وضاحت کرنا مقصود ہوتا ہے کبھی کبھار اس کے ذریعے کلام کے اندر تاقید پیدا کرنا زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے یہ قسم اٹھا کر کیا کر رہا ہے شائر اپنی بات میں زور پیدا کر رہا ہے آپ بھی دیکھو ویسے قسم نہیں اٹھاتے لیکن کوئی شخص نہ مان رہا ہو تو آپ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ اسی طرح ہے بھئی تو یہاں بھی شائر کیا کر رہا ہے کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لیے قسم وہ لے کر آیا اور نیز تحسین کلام کے لیے کبھی لے کر آتے ہیں تو جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں جو دو متلازم چیزوں کے درمیان آئے اور کبھی کبھار وہ وضاحت کے لیے لائے جاتا ہے کبھی کبھار وہ تاقید کے لیے لائے جاتا ہے کبھی تحسین کلام وغیرہ کے لیے اس کو لائے جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ دو متلازم چیزوں کے درمیان آتا ہے جیسے موصوب صفت ہیں ان کے درمیان کبھی آ جائے گا کبھی مبتدہ خبر بھئی مبتدہ کے لیے خبر ضروری اور خبر کے لیے مبتدہ ضروری کبھی ان کے درمیان جملہ محترزہ آ جائے گا کبھی اسی طرح یاد رکھو موصول صلح کے درمیان جملہ محترزہ آ جائے گا موصول کے لیے صلح چاہیے صلح کے لیے موصول چاہیے تو دو متلازمین کے درمیان جملہ محترزہ آ جائے گا یا اسی طرح کبھی کبھار شرط اور جزا کے درمیان جملہ محترزہ آ جائے گا شرط کے لیے جزا چاہیے اور جزا کے لیے شرط کے دونوں متلازمین ہیں ضرور چاہیے تو درمیان میں کیا لے آتے ہیں جملہ معترضہ لے آتے ہیں اسی طرح قسم اور جواب قسم کے درمیان کبھی کبھار کیا لے آتے ہیں جملہ معترضہ بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ دو متلازمین چیزوں کے درمیان جو جملہ لائے جائے اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں آپ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں مثلا کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے حضور علیہ السلام کا قول مبارک آپ نقل کرتے ہیں تو دیکھو قال رسول اللہ اب آگے فوراً مقولہ آنا چاہیے کیا فرمایا آپ درمیان میں لے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ معترضہ ہے دیکھو اس میں آپ نے حضور پر درود بھیجا ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں کسی شخص کا ذکر کرتے ہیں اور آگے رحمہ اللہ لے آتے ہیں قال فلان رحمہ اللہ قال فلان کے بعد آگے مقولہ آنا چاہیے تھا لیکن درمیان میں آپ رحمہ اللہ لے آئے یہ کیا ہے یہ جملہ معترضہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو بس اس قسم کا جملہ معترضہ ہوتا ہے کبھی دعا ہوگی کبھی کلام کے اندر تاقید پیدا کرنا کبھی کلام کی وضاحت کرنا کبھی اسی طرح کلام کو حسین بنانا وغیرہ اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ جو جملہ معترضہ ہوتا ہے اس کے لیے لا محل لہو من العراب اس کے لیے کوئی محل عراب نہیں ہوتا اور اس کو اگر کلام سے نکال بھی دیا جائے تو کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے لیے بھئی کبھی کبھی جملے کے لیے بھی محل عراب ہوتا ہے پورا جملہ جب خبر بنے پورا جملہ جب خبر بنے تو خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو وہ پورا جملہ بھی محلان مرفو ہوگا کیونکہ جملہ مبنیات میں سے ہے جیسے آپ کہتے ہیں زیدن زاربہ زیدن زاربہ زیدن مرفو لفظن مبتدہ زاربہ فیل اس کے اندر ہوا زمین مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے مبتدہ کو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہوا اور یہ پورا جملہ فیلیا خبر ہے کس کے لیے زید کے لیے تو اس پورے زاربہ جملے کا اعراب کو آپ سے پوچھیں اس کا اعراب بتاؤ تو آپ کیا کہیں گے محلن مرفو ہے یہ خبر ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفو ہے اور محلن کیوں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے اور جملہ مبنیات میں سے ہے لیکن یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا اور اس کو آپ کلام سے حضف بھی کر دیں تو کلام میں کوئی خرابی اور خلل نہیں آتا تو یہ جو لعمرو ابی کا آیا یہ تو جملہ معترضہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے اور وہ تو درمیان میں لاتے رہتے ہیں وہ تو درمیان میں آتا ہی ہے دو متلازمین کے درمیان لہٰذا اس کو فصل نہیں شمار کیا اس کو فصل صرف کس کو شمار کیا کہ خبر کو بیچ میں لے آئے محصول صفت کے حالانکہ عرب تو محصول صفت کے درمیان خبر کو لے آئے ایسا نہایت ہی قلیل ہے تو یہ شاز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اس لیے لعمرو ابی کا اس کو فصل میں ذکر نہیں کیا صرف خبر کو ذکر کیا کہ اس کے ذریعے فصل آ رہا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے پہلے صرف متن متن دیکھ لیجئے وَإِعْرَابُ سِوَنْ وَسَوَائِنِ النَّسْبُ عَلَى الظَّرْفِ عَلَى الْأَصَحِي سیون بھئی یہ سیوا ہے سیوا ویسے تو بولچال میں عام اساتذہ سیوا بولتے ہیں لیکن عبارت کے اعتباس سے جب آپ پڑھیں گے تو سیون پڑھیں گے کیا پڑھیں گے سیون یہ ہودن کی طرح سیون اور سوون سین کے کسرہ اور زمہ دونوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کسرہ اور زمہ دونوں کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہودن کی طرح ہے کس کی طرح ہودن یہ اس میں مقصور ہے اس میں مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو تو یہاں کیا آیا وَإِعْرَابُ سِوَنْ اصل میں کیا تھا اِعْرَابُ سِوَا يِنْ اِعْرَابُ سِوَا يِنْ یا متحرک ماقبل فتحہ تو اس کو کس سے بدلا علف سے اور آخر میں تنوین کا نون بھی ساکن موجود ہے تو کیا بن گیا سیوان یا متحرک ماقبل فتحہ کس سے بدلا علف سے تو آخر میں تنوین کا نون ساکن بھی موجود ہے تو کیا بن گیا سیوان تو اجتماع ساکن ہے نایا علف بھی ساکن نون بھی ساکن تو اول مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا سیون تو علف گوئے تقدیراً ابھی بھی موجود ہے تو یہ اس میں مقصور ہے کیا ہے اس میں مقصور یہ اسی طرح ہے جیسے معنن فتن مستثنن معنن اصل میں کیا ہے مثلاً حالتِ رفی میں پڑو معنیون ہے پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا معنان آخر میں تنوین کا نون بھی ہے تو پھر اجتماع ساکنین علا غیری حد ہی آیا علف میں اور نون تنوین میں اول مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا معنن تو یہ علف تقدیراً ہے ابھی بھی علف تقدیراً موجود ہے کس وجہ سے گرا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے اگر اجتماع ساکنین نہ ہوتا تو اس نے نہیں گرنا تھا لہذا اگر ذرا اس پر علف لام لے آئیں علف لام لے آئیں علف لام کی وجہ سے آخر سے تنوین گر گئی اور وہ علف کیوں گرا تھا کہ وہ علف بھی ساکن تھا آگے تنوین کا نون بھی ساکن تھا تو جب آپ علف لام لائیں گے تو علیف لام کی وجہ سے تو تنوین گر گئی تو کیا بنا المعنیو پھر یامتحرک ماء قبل فتح اس کو کس سے بدلا علیف سے تو المعنی اب دیکھو علیف نہیں گرے گا بات سمجھ میں آگئے تو بغیر علیف لام کے ہو تو معنن فتن مستثنن دیکھو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے اور علیف لام ہو یہ اضافت کے ساتھ ہو پھر یہ علیف نہیں گرے گا المعنی الفتح المستثن تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ سوا بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں سوا بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اعراب حکائی پڑھ لیں یہ عموماً اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جانی سوا زائدین جانی سوا زائدین تو دیکھو یہاں سوا کس کے ساتھ ہے علیف کے ساتھ ہے کیونکہ اضافت ہو رہی ہے نا تنوین تو ہے نہیں تنوین ہوتی تو علیف گر جاتا تو اضافت کی وجہ سے تنوین گر چکی ہے تو اس لئے علیف ابھی بھی موجود ہے تو سوا زائدین تو اس جملے کے اندر دیکھو سوا کیا ہے علیف کے ساتھ ہے تو اسی اٹھا کر آپ یہاں لے آئے اعراب حکائی پڑھ دیا جیسے حکایت میں ہو ویسا ہی کسی جگہ پڑھ دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں اعراب حکائی تو آپ سوا بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں اور سیون یا سوون بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَعَرَابُ سِوَنْ وَسَوَائِنِ النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ کہ سیوا اور سوا کا جو اعراب ہے النَّصْبُ وَوْ نَصْبُ ہے یہ خبر ہے اعراب سیون وَسَوَائِنِ یہ ہے مبتداء اور النَّصْبُ یہ ہے اس کی خبر تو سیوا اور سوا کا اعراب جو ہے النَّصْبُ وَنَّصَبُ ہے عَلَى الظَّرْفِ بوجہ ظرف ہونے کے ظرف آپ جانتے ہیں مفول فی بھئی یعنی جس میں زمانے یا جگہ والا معنی پایا جائے اس کو ظرف کہتے ہیں اور یہ منصوب ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں سیوا اور سوا کا اعراب جو ہے نَّصَبُ ہے عَلَى الظَّرْفِ ظَرْف ہونے کی بنا پر عَلَى الآَّصَحِ اَعَلَى الْمَذْحَبِ الْأَصَحِ زیادہ سحی مذہب کے مطابق یعنی امام سی بووے کے نزدیک امام سی بووے کے نزدیک کہ سیوا اور سوا کا اعراب کیا ہے نَّصَبُ ہے توجہ سے سنو بھئی یاد رکھو یہ مطلقاً سیوا اور سوا کی بات نہیں ہو رہی یہ وہ سیوا اور سوا جو استثناء کے لئے آئیں یہ وہ سیوا اور سوا کی بات ہو رہی ہے جو کس لئے آئیں استثناء کے لئے آئیں کیونکہ یہ مستثناء کی بحث چل رہی ہے تو یہ اب ان کا اعراب کیا ہوگا دیکھو اللہ کا تو کوئی اعراب نہیں تھا کیونکہ اللہ تو حرف ہے لیکن غیر کا اعراب تھا انہوں نے بتایا تھا کہ غیر اگر استثناء کے لئے آئے تو اس پر وہی اعراب ہوگا جو مستثناء با اللہ کا تھا توجہ ہے اور اگر غیر صفت بنتا ہے تو صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر ہو تو یہ سیوا اور سوا یہ بھی استثناء کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو جب یہ استثناء کے لئے آئے تب ان کا اعراب کیا ہوگا تو بتایا کہ اس وقت یہ منصوب ہوں گے اور ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہوں گے کیونکہ یہ مفول فی ہیں اور مفول فی منصوب ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی اگر یہ ظرف نہ ہو آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سواؤن علیہم آنزرتہم ام لم تمزرہم تو سواؤن دیکھو یہ مرفو ہے یا نہیں یہ مرفو ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفو ہے یہ دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم تو یہاں پر بھی دیکھو سواؤن آیا دیکھو رفع آیا یا نہیں جبکہ آگے بتائیں گے امام سیوے فرماتے ہیں یہ لازم النصب ہیں یہ لازم الظرفیت ہیں یہ ہمیشہ کیا بنیں گے ظرف بنیں گے تو سوال قرآن میں تو یہ مرفو آ رہے ہیں ظرف تو منصوب ہوتا ہے تو میں نے بتلا دیا کہ یہ کون سے سواؤ اور سواؤ کی بات ہو رہی ہے جو استثناء کے لیے آئیں ان کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں اور سواؤ اور سواؤ کا اعراب جو ہے وہ نصب ہے علی الظرفی ظرف ہونے کی وجہ سے آگے صاحب جامی فرمارے ہیں اے بیناءن علی ظرفیتہما بیناءن علی ظرفیتہما یاد رکھو یہ جب آیا نا علی الظرف صاحب جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ علی تعلیل کیلئے آیا ہے کس لیے آیا ہے تعلیل یعنی علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے جیسے بھئی لام آتا ہے علت بیان کرنے کے لیے اسی طرح کبھی کبھار علا بھی لے آتے ہیں علت بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو اب ذرا لفظوں پر ذرا غور کرنا پھر متن دیکھو سوا اور سوا کا جو اعراب ہے ان نصبو وہ نصب ہے بھئی کس وجہ سے نصب ہے کہتے ہیں علی الظرفی بوجہ ظرف ہونے کے دیکھو علت بیان ہو گئی یا نہیں بوجہ ظرف ہونے کے آگے صاحب جامعی فرما رہے ہیں خود تشریح کر رہے ہیں اے بنا انعلا ظرفیتہما یعنی ان کے ظرف ہونے کی بنا پر تو کہتے ہیں اے بنا انعلا ظرفیتہما بنا بر ان کے ظرف ہونے کے اس وجہ سے ان پر نصب آتا ہے لئنک اذا قلتا اس لئے کیونکہ جب آپ یہ کہیں جانی القوم سیوہ او سواء زیدن جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے سیوہ او سواء زیدن علاوہ زید کے فکعنک قلتت تو گویا کہ آپ نے یوں کہا ہے مکان زیدن سیوہ اور سواء کو ذرا ہٹا اور اس کی جگہ مکان لے آؤ جانی القوم مکان زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے زید کی جگہ پر معلوم ہے زید نہیں آیا تو یہ مکان کے معنی میں ہیں بات سمجھ میں آگئے اور مکان تو کیا ہے ظرف ہے تو یہ بھی ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہیں تو کہتے ہیں لئنک اذا قلتا جانی القوم سیوہ و سواء زیدن جب آپ یہ کہیں تو فکعنک قلتا تو گویا کہ آپ نے یوں کہا ہے مکان زیدن علا المذہب الاسح یہ جو سیوہ اور سواء جو ہیں استثناء کے وقت ان پر نصب آئے گا ظرف ہونے کی وجہ سے علا المذہب الاسح اس مذہب کے مطابق جو زیادہ صحیح ہے توجہ ہے یہ امام سیوہ کا اور بسرہ والوں کا مذہب ہے جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں نہیں کہ جو سیوہ اور سواء ہیں یہ ہمیشہ ظرف ان کا واقع ہونا ضروری نہیں جب کس لئے آئیں استثناء کے لئے بات استثناء کی چل رہی ہے جب یہ سیوہ اور سواء استثناء کے لئے آئیں تو پھر ان کا ظرف ہونا ضروری نہیں بلکہ ان پر رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی اور جر بھی موقع کے مطابق جیسے غیر ان استثناء کیلئے جب آئے تو اس پر رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی اور جر بھی آسکتا ہے موقع محل کے مطابق تو یہاں ان میں بھی اسی طرح ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو صحیح بے کافیہ نے کیا فرمایا علا المذہب الاسح زیادہ صحیح مذہب کے مطابق یہ منصوب ہوں گے کس وجہ سے ظرف ہونے کی وجہ سے کس کی وجہ سے ظرف ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کوفہ والوں کا مذہب بھی صحیح ہے لیکن یہ والا مذہب جو امام سیبوے کا ہے وہ زیادہ صحیح ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں علا المذہب الاسح زیادہ صحیح مذہب پر وہ ہوا مذہب سیبوے ہی اور وہ امام سیبوے کا مذہب ہے یعنی بسرہ والوں کا مذہب ہے یاد رکھئے امام سیبوے کو ذکر کیا امام سیبوئے کی بات پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے نح میں اس لیے ان کو بطور خاص ذکر فرمایا اور عجیب بات یہ ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا امام سیبوئے کا انتقال بتیس سال کی عمر میں ہوا تھا بلکل یعنی جوانی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی بات پہاڑ کی طرح سمجھی جاتی ہے نحو کے اندر بھئی تو اگر جوانی میں ان کے علوم کا یہ حال تھا تو آگے چل کر کیا حال ہوتا آپ خود اندازہ لگا لیجئے بھئی تو کہتے ہیں وہ ہوا مذہب سیبوئے اور یہ مذہب ہے امام سیبوئے کا فَهُمَا عِنْدَهُ لَازِمَ الظَّرْفِيَتِ فَهُمَا تو یہ دونوں جو ہیں یعنی سیوا اور سوا عِنْدَهُ یہ امام سیبوئے کے نزدیک لازم الظَّرْفِيَتِ یہ لازم الظَّرْفِيَت ہیں یعنی ان سے زرفیت جدا نہیں ہوتی جب بھی استثناء کے لئے آئیں گے یہ کیا بنیں گے ظرف بنیں گے اور ظرف کیا ہوتا ہے منصوب تو ان کا اعراب نصب ہوگا تو کہتے ہیں فَهُمَا عِنْدَهُ لَازِمَ الظَّرْفِيَتِ عبارت پہ ذرا غور کریں فَهُمَا یہ دونوں یعنی سیوا اور سوا عِنْدَهُ امام سیبوئے کے نزدیک لازماء دیکھو لازماء اصل میں تھا لازمانی تصنیہ ہے نا دونوں لازمانی اور یہ مضاف ہوا الظرفیت کی طرف تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا نون گر گیا کیا بن گیا لازماء الظرفیتی پھر علف اور ضع دونوں ساکن اجتماعی ساکنین آیا تو علف بھی گر گیا تو کیسے پڑھیں گے لازماء الظرفیتی تو یہ تصنیہ ہے یاد رکھنا یہ دونوں لازماء الظرفیت ہیں تو کہتے ہیں فَهُمَا عِنْدَهُ لَازِمَ الظَّرْفِيَتِ تو یہ دونوں سیوا اور سوا امام سیوے کے نزدیک لازم الظرفیت ہے یعنی زرفیت ان سے جدان نہیں ہوتی لیکن یہ استثناء کی بات ہو رہی ہے استثناء کی حالت میں وَإِنْدَ الْكُوفِيِّينَ اور کوفہ والوں کے نزدیک يَجُوزُ خُرُوجُهُمَا عَنِ الظَّرْفِيَتِ جائز ہے ان کا نکلنا ظرفیت سے ظرفیت سے ان کا نکلنا جائز ہے وَتَصَرُّفُ فِيهِمَا اور ان میں تصرف کا ہوننا رفعا وَنَصْبَا وَجَرًا رفعا نصب اور جر کے اعتبار سے کوفہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو سیوا اور سوا یہ لازم الظرفیت نہیں ہیں بلکہ یہ غیر ان کی طرح جب استثناء کیلئے استعمال ہو رہے ہوں تو یہ ظرفیت سے نکل کر ان پر رفعا نصب اور جر بھی آ سکتا ہے موقع محل کے مطابق تو کہتے ہیں يَجُوزُ خُرُوجُهُمَا عَنِ الظَّرْفِيَتِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِمَا رَفْعا وَنَصْبَا وَجَرًا یہ تصرف کا عطف ہے خروج پر جائز ہے ان کا ظرفیت سے نکلنا اور جائز ہے تصرف فیہما ان کے اندر تصرف رفعا وَنَصْبَا وَجَرًا رفعا نصب اور جر کے اعتبار سے کہ غیر ان کس کی طرح غیر ان کی طرح متمسکین ابھی قول الشاعری وہ استدلال کرتے ہیں شاعر کے اس قول سے وَلَمْ يَبْقَ سِوَلْعُدْوَانِ دِنَّا هُمْكَ مَا دَانُو شیر پر نظر ہے وَلَمْ يَبْقَ سِوَلْعُدْوَانِ یہ عُدْوَانِ یہ نون جو ہے نا یہ دوسرے مصرے میں چلا گیا ہے پہلا مصرہ صرف سیوَلْعُدْوَا نون کیا ہے دوسرے مصرے میں ہے یاد رکھو عربی زبان میں اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ لفظ آدھا ایک مصرے میں ہوتا ہے اور آدھا دوسرے مصرے میں یا کوئی ایک آدھ حرف دوسرے مصرے میں تو دیکھئے وَلَمْ يَبْقَ اور باقی نہیں رہا سِوَلْعُدْوَانِ عُدْوَان کہتے ہیں دشمنی کو عداوت کو اور باقی نہیں رہی سِوَلْعُدْوَانِ دشمنی کے علاوہ دشمنی کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہ رہی دِن ناہم یہ دانہ یا دینوں سے ہے دانہ یا دینوں کا معنی ہے کسی کو بدلہ دینا کوئی شخص کچھ عمل کرے تو اس کے عمل کا بدلہ دینا اس کو کیا کہتے ہیں دانہ یا دینوں اسی سے قیامت کے دن کو یوم الدین کہتے ہیں یوم الدین یہ اسی دانہ یا دینوں سے ہے دانہ یا دینوں کا کیا معنی ہے بدلہ دینا یوم الدین یعنی بدلے کا دن ہے یعنی انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا اور نیز عربی میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یعنی جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا اچھا تو کہتے ہیں کوئی چیز باقی نہیں رہی علاوہ عداوت اور دشمنی کے دنناہم کما دانو دنناہم دانا یا دینو سے ہے اصل میں کیا تھا دانا یا دینو ذرا گردان سنائے بھئی دانا ماضی ہے دانا دانا دانو دانت دانتا شابش دانا دانا دانو دانا دانتا دن دن اصل میں کیا تھا دانا یائی ہے نا دانا اصل میں تھا دایانا دایانا پھر تو جی دن اصل میں کیا تھا دن میں نے بتایا تھا اس صحیح کے اندر چلے جایا کرو وہ سیغہ نکال لاؤ دانا یدینو یہ زاربہ سے ہے تو وہاں سے سیغہ لے آو کیا ہے زارابنا اس وزن پر بنا لے اس کو دایانا زارابنا دایانا پھر کیا کیا نون قانون میں ادغام کیا اور دایانا یا متحرک ما قبل فتحہ یا کو کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا دانا پھر اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی ہے یا علا حدی ہی ہے اجتماع ساکنین علا حدی ہی کسے کہتے ہیں اول ساکن مدہ ہو سانی مدغم ہو یہاں پر بھی کیا ہے دانا اول بدہ ہے سانی مدغم ہے لیکن یہ اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی ہے کیونکہ یہ دو کلموں میں آیا ہے کیونکہ آخر میں جو زمیر ہے وہ تو الگ کلمہ ہے وہ الگ کلمہ ہے تو ایک کلمہ کے اندر ہونا چاہیے تھا تو اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی آیا اول مدہ تھا علیف اس کو گرا دیا کیا بن گیا دانا اور پھر یہ علیف اصل میں کیا تھا یا تھی تو یہاں سے یا گری ہے تو لہٰذا دال کو کسرہ دے دیا تاکہ دال کا کسرہ حزف یا پر دلالت کرتا رہے کہ یہاں سے یا گری ہے تو دین نہ ہوا توجہ ہے جیسے خافہ کے اندر تھا خافہ 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 خافت خافتہ خیفنا اصل میں کیا تھا خاویفنا خاویفنا پھر وہ متحرک ماں قبل فتح اس کو کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا خافنا پھر علیف اجتماعی ساکنین سے گر گیا کیا بن گیا خافنا جب خافنا ہو گیا تو گرا تو واؤ ہے لہذا کسرہ نہیں لانا چاہیے لیکن یہ واؤ پر کسرہ تھا تاکہ پتا چلے یہ باب سمیعہ سے ہے کس سے ہے باب سمیعہ سے ہے جو درمیان میں حرف گرا ہے اس کے اوپر کسرہ تھا اس کسرہ پر دلالت کرنے کیلئے پھر خاک کو کسرہ دے دیا کیا بن گیا خیفنا تو دنہ میں دال کو کسرہ دیا یا پر دلالت کے لئے اور خیفنا میں خاک کو کسرہ دیا عین کے کسرہ پر دلالت کرنے کیلئے وہ جو عین حضف ہو گیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو دنہم جی دنہ یہ تو جمع متقلم کا سیغہ ہے پھر کرو گردان دانہ دانہ دانو دانت دانتا دنہ دن تا دن تما دن تم دن تی دن تما دن تن دن تو دن نا دن نا وہ سیغہ متقل جمع متقلم کا ہے تو دن نا ہم ہم نے ان کو بدلا دیا کما دانو جیسے انہوں نے بدلا دیا تھا جیسے انہوں نے بدلا دیا تھا اور باقی نہیں رہی کوئی چیز سوائے دشمنی کے تو دن نا ہم ہم نے ان کو بدلا دیا کما دانو جیسے انہوں نے بدلا دیا تھا بھئی یہ کوئی شاعر ہے اور کوئی لوگ ہوں گے انہوں نے ان کی قبیلے والوں پر لوگوں پر کوئی ظلم و ستم کیا تو شاعر کہتا ہے کہ ہم نے کوشش کی لیکن ان کا ظلم و ستم بڑھتا ہی رہا اور شر اور فتنے کے علاوہ کچھ باقی ہی نہیں رہا تو آخر مجبور ہو کر جب ہم نے دیکھ لیا کہ دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچی تو جب ہم نے دیکھ لیا کہ وَلَمْ يَبْقَ سِوَ الْعُدْوَانِ دشمنی کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہی وہ مسلسل ظلم ہی کرتے جا رہے ہیں تو پھر دِن نَا هُمْ کَمَادَانُ تو ہم نے بھی ان کو ایسا ہی بدلا دیا جیسا انہوں نے ہمیں بدلا دیا تھا یعنی جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا یعنی یوں کہا ہم نے بھی ان کو ویسے ہی سزا دی جیسا برطاؤ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اب دیکھو مقام استشاہد یہ ہے وَلَمْ يَبْقَ سِوَ الْعُدْوَانِ یہ سیوہ یہ فاعل ہے لم یبقا کے لیے یہ فاعل ہے کس کے لیے لم یبقا کے لیے اور دیکھو یہ سیوہ العدوانی دشمنی کے علاوہ اور کچھ باقی نہ رہا تو یہ دیکھو استثناء کے لیے آ رہا ہے یہ سیوہ کس لیے آیا ہے یہ استثناء کے لیے آیا ہے اور یہ اس وقت فاعل بن رہا ہے لم یبقا باقی نہ رہا کیا باقی نہ رہا سیوہ العدوانی علاوہ دشمنی کے تو یہ فاعل بن رہا ہے لم یبقا کے لیے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع معلوم ہوا یہ محلن مرفوع ہے امام سیووے تو کیا فرماتے تھے کہ سیوہ اور سوا کیا ہیں استثناء کے لئے آئیں تو لازم الظرفیت ہیں لیکن یہ عرب کا ایک فصیح شاعر ہے اور اس کے اندر اس نے سیوہ کو ذکر کیا اور یہ سیوہ کیا بن رہا ہے فاعل معلوم ہوا یہ ظرفیت سے نکل کر مرفوع منصوب یا مجرور بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ غیرن ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولم یبق سوالعدوانی اور دشمنی کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہ رہی دننا ہم کا مادانو تو ہم نے بھی ان کو ایسا ہی بدلہ دیا جیسا وہ ہمیں بدلہ دیتے تھے یا جیسا وہ ہمارے ساتھ برطاؤ کیا کرتے تھے وَزَعَمَ الْأَخْفَشُ اور امام اخفش جو ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ اَنَّ سَوَاءً اِذَا أَخْرَجُوهُ بھئی دیکھئے کوفہ والے کیا کہتے ہیں سیوہ اور سوا کا ذرفیت سے نکلنا اور مرفوع منصوب یا مجرور ہونا جائز ہے استثناء کے لئے ہونے کے باوجود آگے امام اخفش کی بات ذکر کر رہے ہیں صاحب جامی کہ امام اخفش کا یہ گمان ہے کہ یہ سیوہ اور سوا جب ذرفیت سے نکل جائیں پھر بھی ان پر نصب ہی پڑھیں گے پھر بھی ان پر نصب ہی پڑھیں گے وجہ یہ کہ یہ زیادہ تر منصوب استعمال ہوتے ہیں جب یہ زیادہ تر منصوب استعمال ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں یہ منصوب نہ ہو پھر بھی نصب ہی پڑھیں گے ان کے ان اکثر احوال پر محمول کرتے ہوئے اکثر یہ منصوب ہوتے ہیں یہاں پر یہ منصوب نہیں ہے لیکن پڑھیں گے پھر بھی نصب ہی بھئی توجہ ہے کہتے ہیں وَزَعَمَ الْأَخْفَشُ اور امام اخفش یہ گمان کرتے ہیں اَنَّا سِوَا اَنْكِ سِوَا کا لحظ جو ہے اِذَا اَخْرَجُوهُ عَنِ الزَّرْفِيَتِ کہ جب اس کو کوفا والے زرفیت سے نکال دیں اَيْذَنْ نَسَبُوهُ تو اس وقت بھی وہ اس کو نصب دیتے ہیں امام اخفش کا یہ گمان ہے کہ کوفا والے جب سوا ان کو کس سے نکال دیں زرفیت سے نکال دیں پھر بھی پڑھتے کیا ہیں اس پر نصب ہی پڑھتے ہیں بھئی کیوں نصب کیوں پڑھتے ہیں کہتے ہیں استنکاراً لِرَفْعِهِ استنکار یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ما قبل فیل کے علت بیان کرے استنکار کا معنی ہے ناپسند کرنا استنکاراً لِرَفْعِهِ اس کے اندر رفعہ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے امام اخفش کا یہ گمان ہے کہ کوفہ والے جب سوا ان کو کس سے نکال دیں زرفیت سے نکال بھی دیں زرف تھا تب تو منصوب تھا لیکن اگر زرفیت سے کوفہ والے اس کو نکال بھی لیتے ہیں پھر بھی اس پر کیا پڑھتے ہیں نصب ہی پڑھتے ہیں اس کے اندر رفعہ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ترجمہ سمجھ میں آگیا پھر دیکھئے وَزَعَمَ الْأَخفَشُ اور امام اخفش کا یہ گمان ہے دیکھو زعمہ کے ساتھ ذکر کیا وَزَعَمَ الْأَخفَشُ اور زعم کہتے ہیں خیال اور گمان کو خیال اور گمان کو محشی حضرات نے وجہ تو نہیں لکھی کہ یہ زعمہ کیوں ذکر کیا صاحب جامی نے لیکن شاید صاحب جامی امام اخفش کی رائے کے ساتھ متفق نہیں ہیں اسی لئے اس کو زعمہ کے ساتھ ذکر کیا کہ امام اخفش کا یہ خیال ہے یہ گمان ہے معلوم ہوا یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے ان کے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے وَزَعَمَ الْأَخفَشُ اور امام اخفش نے یہ گمان کیا ہے کہ اَنَّ سِوَاً کہ سیوَاً جو ہے اِذَا اَخْرَجُوهُ جب کوفہ والے اس کو نکال لیں عنی ذرفیتی ذرفیت سے اَعَذَاً نَسَبُوهُ تو اس وقت بھی اس کو نصب ہی دیتے ہیں اس پر نصب ہی پڑھتے ہیں استنکاراً لِرَفْعِهِ اس کے رفع کو ناپسند کرنے کی وجہ سے فَيَقُولُونَ پس کوفہ والے یوں کہتے ہیں جَآنِ سَوَاً اَكَا جَآنِ سَوَاً اَكَا دیکھو سَوَاً حمزہ پر فتحہ پڑھ رہا ہوں میں حالانکہ یہ فاعل بن رہا ہے جَآنِ کے لیے ہونا چاہیے کیا جَآنِ سَوَاً اُكَا لیکن کوفہ والے اس پر کیا پڑھتے ہیں نصب پڑھتے ہیں امام اخفش فرما رہے ہیں فَيَقُولُونَ تو کوفہ والے یوں کہتے ہیں جَآنِ سَوَاً اَكَا نصب ہی پڑھتے ہیں حالانکہ یہ فاعل ہے وَفِدَّارِ سَوَاً اَكَا یہاں بھی سَوَاً اَكَا پر نصب پڑھیں گے کیونکہ اس کے اندر رفع پسندیدہ نہیں حالانکہ ترکیب دیکھو فِدَّار یہ جار مجرور ہے اور میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور جب بھی کلام میں آئیں وہ خبر اور سَوَاً اُكَا یہ مضاف مضافلے مل کر یہ مبتدہ مؤخر ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع تو سَوَاً اُكَا ہونا چاہیے لیکن کیا پڑھتے ہیں اس پر کوفہ والے نصب پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں وہ رفع کو پسند نہیں کرتے دیکھو قَحَا وَزَّعَمَ الْأَخْفَشُ اَنَّ سَوَاً سَوَاً کو ذکر کیا اور سیوہ علف مقصورہ کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا کس کو دو لفظوں کا ذکر چل رہے نا لیکن یہاں امام اخفش کے قول ذکر کرتے وقت سوا کو تو ذکر کیا سیوہ جو علف مقصورہ کے ساتھ ہے اس کو ذکر نہیں کیا وجہ یہ کہ وہ تو اس میں مقصور ہے اس پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہو سکتا وہ تو اعراب ہمیشہ تقدیری رہے گا جانی موسا رأیتو موسا مررتو بی موسا وہاں تو اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے تو اس سے تو پتا نہیں چلے گا اس پر لفظوں میں نصب نظر آئے گا نا رفع لیکن سوا کے آخر میں تعلیف ممدودہ ہے آخر میں حمزہ ہے اور حمزہ پر تو اعراب کا پتا چلے گا اس لئے بالخصوص اس کو ذکر کیا کہ اس پر وہ رفع کو پسند نہیں کرتے اس سے لفظوں کے اندر ہی فرق کا پتا چل رہا ہے وَمِسْلُ حَازَا اور اسی کے مثل ہے آگے آ رہا ہے قَوْلُهُ تَعَالَى اللہ کا یہ قول بھی اسی کے مثل مِسْلُ حَازَا یہ ہے مبتدہ اسی کے مثل ہے کیا چیز اسی کے مثل ہے قَوْلُهُ تَعَالَى اللہ کا یہ قول لَقَدْ تَقَدْ تُعَبَيْنَكُمْ بِن نَصْبِ نَصْبِ کے ساتھ اسی کے مثل ہے کس چیز میں اسی کے مثل ہے درمیان میں بتایا فِسْتِنْكَارِ رَفْعِ رَفَعَ کے ناپسندیدہ ہونے میں فِي مَا غَلَبَ اِنْتِسَابُهُ اس چیز کے اندر اس لفظ کے اندر جس کے اندر اس کا نصب غالب ہوتا ہے على ذرفیتی ذرف ہونے کی وجہ سے وہ لفظ توجہ سے ادھر دیکھو بھئی وہ لفظ جس کے اندر نصب غالب ہوتا ہے ذرف ہونے کی وجہ سے یعنی وہ لفظ جو اکثر اکثر کس طرح استعمال ہوتا ہے ذرف استعمال ہوتا ہے اور ذرف پر کیا آتا ہے نصب تو وہ لفظ جس کا اس غالب استعمال بطور زرف کے ہوتا ہے تو اس کے اندر نصب کے علاوہ اور اعراب پسندیدہ نہیں تو اس چیز کے اندر اللہ کا قول بھی اسی کے مثل ہے تو اسی کے مثل ہے اللہ کا یہ قول بھی لَقَدْ تَقَطْتَعَ بَيْنَكُمْ یہ پہلے بھی صاحبِ جامی ذکر کر چکے ہیں وہ جہاں مفعول معاہو کا ذکر آیا تھا مفعول معاہو کے شروع میں ہی انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ مفعول معاہو میں جو معاہو ہے نا مزاہ مزافلے مل کر یہ نائب الفاعل ہے مفعول کے لئے المفعول معاہو المفعول کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائب الفاعل چاہیے تو یہ معاہو یہ مزاہ مزافلے مل کر اس کے لئے کیا بن جائے گا نائب الفاعل پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ نائب الفاعل تو مرفوح ہوتا ہے اور معاہو یہاں تو ہم عین پر زبر پڑ رہے ہیں عین پر تو صاحبِ جامی نے بتلایا تھا کہ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ یہ لازم النصب ہے یہ ہمیشہ نصب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہی اعراب اس پر برقرار رکھا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ ترکیب سنو بھئی تَقَطْعَ فِعْل ہے اور یہ بَيْنَكُمْ یہ اس کے لئے فاعل ہے یہ بَيْنَكُمْ اس کے لئے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفوح لہذا یوں ہونا چاہیے لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنُكُمْ اور چنانچہ باس قراتوں میں باقاعدہ اس پر رفع آیا ہے تو جن قراتوں میں رفع آیا ہے ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل پر آنا بھی کیا چاہیے رَفَاتُ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنُكُمْ آیا ہے لیکن یہ قرات جس کے اندر بَيْنَكُمْ آیا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ فاعل ہے جب فاعل ہے تو پھر اس پر نصب کیسے آیا تو جواب وہی جو گزر گیا کہ یہ اکثر بَيْنَا کس طرح استعمال ہوتا ہے ظارف ہوتا ہے یعنی منصوب استعمال ہوتا ہے یہ کیا ہے لازم النصب تھا تو اسی نصب کو برقرار رکھا گیا غیر نصب والی صورت میں بھی توجہ ہے تو یہاں لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ تَقَطْعَ فِيْل اور بَيْنَكُمْ مُزَاح مُزَافِلَ مِلْكَرِ اس کے لیے فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے لیکن اس پر وہی نصب پڑھا گیا جو اس بَيْنَا پر اکثر اکثر جگہ آتا ہے معنی اس کا سمجھ لیں لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ تَقَطْعَ کا معنی ہے ٹوٹنا بھئی ٹکڑے ہونا تو لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ اور یہ بَيْنَكُمْ یہ کیا ہے اس کے لیے فاعل ہے اور بَيْن کا معنی یہاں کریں گے اتصال اور جوڑ کے لَقَدْ تَقَطْعَ تحقیق ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بَيْنَكُمْ تمہارا اتصال جو ہے بینکہ کیا معنی کیا اتصال تمہارا جو اتصال تمہارے درمیان جو تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا ہے مشرقین جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے لیکن قیامت کی دن جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ وہ بت وغیرہ جن کو وہ خدا کا شریک بناتے تھے وہ موجود نہیں ہوں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کدھر ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے لَقَدْ تَقَدْ تَعَبَيْنَكُمْ تحقیق تمہارے درمیان تعلق ٹوٹ چکا ہے تمہارے اور ان بتوں کے درمیان تعلق ختم ہو چکا ہے تعلق ٹوٹ چکا ہے لَقَدْ تَقَدْ تَعَبَيْنَكُمْ تحقیق ٹوٹ چکا ہے بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان جو اتصال تھا تمہارے اور تمہارے جھوٹے معبودوں کے درمیان جو اتصال جو جوڑ اور جو تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا ہے بھائی بات سمجھ میں آگئے یہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَمِسْلُ حَازَ فِي اِسْتِنْكَارِ الْرَفْعِ فِي مَا غَلَبًا تِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّتِ قَوْلُهُ تَعَالَ لَقَدْ تَعَبَيْنَكُمْ بِالنَّصْبِ توجہ سے ترجمہ سنو بھائی و میں نے بتایا وَمِسْلُ حَازَ یہ ہے مُبْتَدَا قَوْلُهُ تَعَالَ یہ ہے اس کی خبر اور اسی کے مثل ہے یعنی اسی سوائن جس کو کوفہ والوں نے کیا کہا یہ ظرفیہ سے نکل جائے تو بھی اس پر نصب پڑھیں گے اسی کے مثل ہے اللہ تعالی کا یہ قول بھی کس چیز میں اس کے مثل ہے درمیان میں ذکر کیا فِي اِسْتِنْكَارِ الْرَفْعِ رَفْعِ کے ناپسندیدہ ہونے میں جیسے سوائن ظرفیہ سے نکل جائے پھر بھی اس کے اندر رفع ناپسندیدہ ہے یہ اللہ کا قول بھی اسی طرح ہے یہاں بینکم یہ ظرفیہ سے نکل کر فائل بن رہا ہے لیکن پھر بھی اس پر کیا پڑھا گیا نصب پڑھا گیا ہے تو یہ بھی اسی کے مثل ہے فِي اِسْتِنْكَارِ الْرَفْعِ رَفْعِ کے ناپسندیدہ ہونے میں فِي مَا غَلَبَ انْتِسَابُهُ عَلَى الزَّرْفِيَتِ اس لفظ کے اندر جس کا منصوب ہونا غالب ہو ظرف ہونے کی وجہ سے وہ لفظ جس کا منصوب ہونا غالب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے اس میں رفع کے ناپسندیدہ ہونے کے اندر اللہ کا یہ قول بھی اسی کے مثل ہے بھئی مانا سمجھ میں آ گیا پھر یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنا کہ کبھی کبار یہ مستثنہ جو ہے اس کو کلام سے حضف بھی کر لیا جاتا ہے لیکن ہر مقام پر نہیں وہ مستثنہ جو اللہ یا غیرون کے بعد آئے جو اللہ اور وہ مستثنہ جو اللہ اور غیرون کے بعد آئے اس کو کبھی کبار حضف بھی کر لیتے ہیں اور لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہر مقام پر نہیں جب اس اللہ یا غیرون سے پہلے لیسہ آجائے کیا آجائے لیسہ آجائے تو اس اللہ یا غیرون کے بعد مستثنہ کو حضف کرنا جائز ہے کبھی کبار کیا کیا جاتا ہے مستثنہ کو حضف کر لیتے ہیں کس کے بعد اللہ اور غیرون کے بعد لیکن اس وقت جب ان سے پہلے لیسا موجود ہو بات سمجھ میں آگئی مثلاً آپ کہتے ہیں جانی زیدن لیسا اللہ جانی زیدن لیسا اللہ میرے پاس زید آیا یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا صرف زید آیا یا آپ کہتے ہیں جانی زیدن لیسا غیرو یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا تو دیکھو جانی زیدن لیسا اللہ آگے مستثنہ محضوف ہے یا جا انی زیدن لیسا غیرو دیکھو غیرو کے بعد مستثنہ محضوف ہے اور اصل کلام یوں ہے جا انی زیدن لیسا غیرہو لیسا اور یہ غیرہو یہ لیسا کی خبر ہے تو تقدیر عبارت کیا ہوگی ذرا یہ اپنے سامنے لکھئے بھئی لکھئے بھئی جا انی زیدن جا انی زیدن لیسا غیرو جا انی زیدن لیسا غیرو یہ جو غیرو ہے یاد رکھو یہ خبر بنے گا لیسا کے لیے یہ خبر بنے گا لیسا کے لیے اور لیسا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ ماقبل میں جو فیل آیا اس کے اسم فاعل کی طرف راجع کریں گے ماقبل میں مجیعت والا فیل ہے اور مجیعت سے اس میں فاعل کیا آتا ہے جا آیا جیعو مجیعن فہوا جا ان تو ال جائی جو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کی طرف لیسا کی زمیر راجع کر دی تو جا انی زیدن لیسا لیسا الجائی غیرہو لیسا الجائی غیرہو تو یہ غیرہو اصل میں لیسا کی خبر ہے بھئی اور لیسا کی اندر زمیر کس کو لوٹ رہی تھی ال جائی کو جو ہم نے نکال کر اب لکھ لیا بھئی تو لیسا الجائی نہیں ہے آنے والا غیرہو اس زید کے علاوہ تو پھر اس غیرہو کے ساتھ جو مزافلے تھا حازمیر اس کو حضف کر لیا یعنی مستثنہ کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا اور پھر غیرہو یہ تو مزافلے کا تقاضہ کر رہا تھا تو پھر اس کو مبنی علی الزم بنا دیا گیا کیا بنا دیا گیا مبنی علی الزم جیسے قبل ہو اور بعد ہو جب ان کے مزافلے کو حضف کر لیا جائے تو ان کو مبنی علی الزم بنا دیتے ہیں تو کلام کیا بن گیا جانی زیدن لیسا غیرو لیسا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو الجائی کو راجع ہے بھئی جانی زیدن لیسا غیرو تو یہ غیرو مبنی علی الزم ہوا اور یہ لیسا کی خبر ہے اور مستثنہ محضوف ہے تو اللہ اور غیرو کے بعد مستثنہ کو کبھی حضف کر دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے پہلے لیسا آنا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو جانی زیدن لیسا غیرو اور آپ چاہیں تو غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں غیرہ بھی اس پر پڑھنا جائز ہے یعنی اصل میں کیا تھا جانی زیدن لیسا جائی غیرہ تو وہاں را پر زبر تھی تو اس کو اسی حالت پر برقارہ رکھتے ہوئے پڑھنا بھی جائز جانی زیدن لیسا غیرہ جانی زیدن لیسا غیرہ یوں پڑھنا بھی جائز ہے تو لیسا غیرہ بھی پڑھنا جائز ہے یعنی غیرہ جو لیسا کی خبر ہے اور لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے غیروں کے مضافلے کو حضف کر دیا مستحصنہ کو حضف کر دیا تو غیروں کو مبنی علی الفتح بنا دیا چاہے تو غیرہ اسی حالت پر برقرار رکھیں اور چاہے اس کو مبنی علی الزم بنا دیں دونوں طرح جائز ہے جاءنی زیدون لیسا غیرہ اور جاءنی زیدون لیسا غیرہ بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کیا ہوا کہ اللہ اور غیروں کے بعد کبھی کبھار مستحصنہ کو حضف کر لیتے ہیں اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ کس کے بعد آئیں لیسا کے بعد آئیں بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام